بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود پاک اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ ناظرین آج ہم بات کریں گے امریکی صفیر ڈونل لوم کی نواز شیف جانگیترین اور دگر لوگوں سے ملاقات کی پھر ہم بات کریں گے پشاور ورکر کنونشن میں بلاول بوٹو کے ساتھ کیا ہوا اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آل قادر ٹرسٹ کی اصل مالیت کیا ہے اصل اس کے حقائق کیا ہے اور اس پہ پراپو گنڈا کیا کیا جا رہا ہے ناظرین شروع کرتے ہیں بلاول بوٹو زرداری نے کہا سوچا کہ سن تو ہمارا ہائی ہے اب اور بھی دورے کیا جائیں تو وہ کل اس کردو میں تھے آج وہ پشاور ورکر کنونشن میں گے تو ادھر ان کا استقبال اسطیفو کے ساتھ ہوا ان کے درینہ ساتھی آسمہ ارباب جانگیر اور ارباب جانگیر انہیں چھوڑ گئے اسطیفہ دے دیا ورکر کنونشن میں نوجوانوں نے بھی انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنایا اس وجہ سے بلاول بوٹو زرداری کافی پرشانی اور غامو گتسے کی حالت میں ہیں ناظرین بلاول بوٹو زرداری ہو یا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو اگر تو وہ صرف الیکشن کے ٹائم آپ کو ہر فاتحہانی پہ ہر خوشی گمی پہ نظر آئے تو آپ کا حقیقی حمدر نہیں ہے جو آپ کو سیاسی لیڈر بغیر کسی لالچ اور مفاد کے بھی یاد رکھے اور آپ سے ملتا جلتا رہے وہ ہی آپ کا حقیقی لیڈر ہے پھر ناظرین آج کا دن جو ہے وہ کافی اہم گنا جا رہا ہے امریکن سفیر ڈونل اوم کی نواز شیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جہنگیترین کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور پھر گزشتہ روز اس کی ملاقات یوسف رضا گلانی سے ہوئی ہے پہلے تو میں آپ کو امریکن سفیر ڈونل اوم کا تھوڑا ستہ رفت بتا دوں یہ وہی امریکن سفیر ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ سائفر بیجنے والا بندہ ہے اس کے بعد یہ وہی سفیر ہے جس کی مریم نواز کے ساتھ ملاقات کے بعد نواز شیف کے بقاعدہ پاکستان آنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ناظرین دوسرے ملکوں کے سفیر کیا کبھی چائنہ کے سفیر نے پاکستان کے سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں کیا کبھی جپان کے سفیر نے ملاقاتیں کی ہیں کیا مقصد ہے ڈونل اوم کا کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں اگر یہ بڑی سخت مداحلت نہیں ہے تو کیا ہے ڈونل اوم کس حصیت سے سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں حالانکہ جو پالیسی ہوتی ہے سفیر جو ہیں وہ سیاسی ملاقاتیں نہیں کر سکتے سفیروں کی ڈیوٹی صرف اپنی ملکی پالیسی پہ ہوتی ہے کیوں ڈونل اوم بار بار ملاقاتیں کرتے ہیں آج کی یہ ملاقات کافی منی ہیز ہے مسلم لیگ نون نے تو اس کا ایک اپنے بیانے جاری کیا ہے ہماری بات ہوگی ہے اور وہ یہ شو کرنا کو کوشش کر رہے تھے کہ جیسے امریکہ کے بھی وہ منظور نظر ہیں لیکن ڈونل اوم نے جاتے جاتے سارا بندہ پھول دیا انہوں نے اپنی پریس ریلیز جاری کی جانگیت رین خان، یوسف رضا گلانی، نواز شیف جتنوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اس میں ڈونل اوم نے کہا ہے کہ ہماری ملاقاتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیر لیکشن ہوں ناظرین فری اینڈ فیر لیکشن پاکستانی عوام کا حق ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ڈونل اوم کی یہ باتیں جو ہیں اندر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں بھی یہی بات شیئر کی گئی ہو کیونکہ ڈب جب ڈونل اوم کی ملاقات ہوئی ہے تب تب پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہوئی ہے اب پھر ملاقات ہوئی ہے نواز شیف ان سے زمانت مانگ رہے تھے کہ آپ نے بات کی تھی کہ ہمیں وزیراعظم بنایا جائے تو اس لئے نواز شیف بھی پر تول رہے ہیں کہ آپ اپنی بات پوری کریں اور مجھے وزیراعظم بنائیں میں وزیراعظم کا حق دار ہوں میاں نواز شیف کبھی بھی عوام کے بوٹو کے ساتھ وزیراعظم نہیں بنے جب بھی بنے ہیں وہ کسی بڑے کی منظور نظر ہو کے وہ وزیراعظم بنے ہیں اس دفعہ بھی اس چیز کی تیاری ہے یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ملاقات کے بارے میں مجھے ایک یاد آئی بات ہے دوزار ایٹ میں ایک امریکی سفیر کی چودریوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اس امریکن سفیر نے کہا تھا کہ آپ الیکشن جیت بھی جاؤ تو ہم پھر بھی آپ کی گورنمنٹ نہیں بننے دیں گے کیا ناظرین ہم اتنی کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک سیکٹری لیول کا بندہ جو امریکی سفیر ہے وہ ایک سیکٹری لیول کا بندہ ہے سیکٹری سیکٹری سے اوپر وزیر دفعہ اور وزیر دفعہ سے اوپر وزیر آزم اور پھر وزیر آزم کے اوپر صدر پاکستان کسی بھی ملک میں یہ رینکنگ چلتی ہے ایک سیکٹری لیول کا بندہ ہمارے ملک کے اللہ افران کو آکے جو حکم دیتا ہے ہمارے حکمان اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ناظرین آج امر ایوب صاحب کے والد گوھر ایوب صاحب اپنے مال کے حقیقے کے ساتھ جا ملے اِنَّا لِلہِ وَاِنَّا لَيْا رَاجِعُونَ امر ایوب صاحب نے اپنی روح پوشی ختم کی شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی اور بھی روفقاء کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اب دیکھتے ہیں کہ امر ایوب صاحب اپنی پری اریسٹ بیل لیتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں پھر ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل الکادر ٹرسٹ کا ایک بہت شروع ہوگا چل رہا ہے الکادر اگر آپ اسے زمینی حقائق سے دیکھیں تو جیلم کی سے تھوڑا سا آگے پاڑی علاقے میں ایک ٹرسٹ ہے جس کے ڈاکومنٹیشن بھی سامنے آگئی ہے الکادر ٹرسٹ کی اصل مالیہ جو ہے وہ ہے سکسٹی سیون کروڑ ستا سٹھ کروڑ جس کی زمین بیریہ فارمڈیشن کی طرف سے دی گی اور اس پہ خرچہ راجات بیریہ فارمڈیشن کی طرف سے گئے اس میں امران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ ٹرسٹی ہیں اور جو پیپر سامنے آئے ہیں اس میں الکادر کی زمین اور جو اس پہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ سنتالیس کروڑ کی ہے ایک چیز کی کل اساسے جو ہے وہ ستا سٹھ کروڑ ہیں تو اس میں اربو روپے کی کرپشن کیسے ہوگی سوچنے والی بات ہے تھوڑا نہیں ذرا زیادہ سوچیں الکادر کیس سائفر کیس توشہ خانہ کیس دو سو سے اوپر کیس ہے امران خان کے اوپر کیا آپ اسے توڑ سکیں وہ نہیں ٹوٹے گا آپ سے ناظرین ادھر رکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں دونل اوم کی ملاقات کے بارے میں دونل اوم کی ملاقات کے بعد پی ٹی آئی نے بڑا سخت قسم کا علامیہ جاری کیا ہے پی ٹی آئی نے اس علامیہ میں کہا ہے کہ دونل اوم کو اپنی حد میں رہنا چاہیے دونل اوم کس حیثیت سے پاکستانی سیاسی لوگوں سے مل رہے ہیں اور ایک اچھی حیثیت شیٹ اپ کال دے گئی ہے تو اس کے بعد پھر امریکن صفحات خانے کا بیانی آیا ناظرین دیکھتے رہیے آپ ہمارے چینل سید حسن رضا افیشل یوٹیوب کو آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں سسکرائی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں شکریہ